السلام علیکم سٹوڈرین کلاسکس آئیو آپ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جیوگرافی جیو مطلب آرٹ گرافی مطلب ڈسکرپشن یعنی آرٹ سے ریلیٹڈ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم جیوگرافی جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارا چپٹر ہے آور کنٹری ان دا ورلڈ مطلب ہمارا جو ملک ہے پورے ورلڈ میں کہاں لائے کرتا ہے اور اس کے کیا کیا مین فیچرز ہیں وہاں پر اس کے کیا فیزیکل فیچرز ہیں اور وہ کون کونسی کنٹریز کے ساتھ اس کا بورڈر بلونگ کرتا ہے تب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سٹرٹیجکلی لکیٹیڈ ہے لنگ بیٹوین دا اسلامی بلونگ تو ویسٹ اور نورت اور ساؤڈ ایشن کنٹریز تو دا ایسٹ پاکستان سب سے پہلے تو ویسٹ سے نورت میں اور ساؤڈ ایشن کنٹریز سے جو ہے وہ ایسٹ میں بلونگ کرتا ہے اگر ہم ریکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ایشن کنٹریز میں آتا ہے تو یہاں وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ آتا ہے کیونکہ سعودیہ ریبیا جو ہے اسلامی کنٹریز ہیں اور اس کا جو مین وائلرز بھی لگتے ہیں وہ موسٹلی ان کنٹریز کے ساتھ میچ کرتے ہیں جو زیادہ تر اسلامی کے ہیں اب آپ یہاں میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بلونگ کر رہا ہے اس کے سائٹ پر انڈیا ہے یہاں پہ چاہینا ادھر افغانستان اور ادھر ایران اور یہاں سے وہ سعودیہ یو ای کمان یہ ساری چیزیں یہاں اس کے ایت کی جہاں پہ لائے کر رہے ہیں مین پہ میپ میں جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی نیبرنگ کنٹریز وہ کون کون سی ہیں جو پاکستان اس کے سائٹ پر لگنی ہیں انڈیا ہے سری لنکا مالدی پیرانٹ اور مزاکستان افغانستان ہی سارا کچھ پاکستان سے یا اس کے نیبرنگ میں ہیائی کر رہے ہیں اب ہمارے جو کنٹریز اس میں جو ہے بہت سارے ڈیزرٹ جو ہیں وہ ویسٹ کے سائٹ پر ہیں اس کے نوہ ہندو کا شکرہ کرم کے ماؤنٹینز پہاڑ ہیں ہمالیاز کے جو نورت ویسٹ اور نورت ویسٹ اور نورت میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کے نورت جو ہے وہ جو ہمارے نورت ویسٹ جو سارے ڈیزرٹ میں پیزنٹ ہے اگر ہم ہیسٹری کی بات کر رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریسٹ آف ایشیا جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پر ماؤنٹینز پیزنٹ ہے اور اگر ہم اپنی ویسٹ کے طرف جاتے ہیں پاکستان کے تو وہاں پر خیبر بلان پاس موجود ہے جو افغانیستان کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور ایران اگر سینٹرل ایشیا اور اگر ہم نورت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر خنجرہ پاس ہے جسے چائنا مورڈر بھی کہا جاتا ہے جو چائنا مورڈر کو لائے پا رہا ہے اب دس میپ شو سا سعودیشن کنٹریز ان الفابیٹیکل آرڈر وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ساری سعودیشن کنٹریز ہیں جس کو اس نے الفابیٹیک آرڈر میں شو کیا وہ میں کون کون سی آجاتی ہیں بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدی نیپال پاکستان اور سری لنکا یہ سیون ہماری جو کنٹریز ہیں یہ ساری کون سی کنٹریز کنٹریز کھیلاتی ہیں ساؤت ایشن کنٹریز کھیلاتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف میپ شو کر رہا ہے ریلیف میپ کیا ہوتا ہے ایسا میپ جو ہم ڈیفرنٹ کلر سے شو کرتے ہیں جو ہمیں پتاتا ہے کہ کسی بھی لینڈ کی جو ہائٹ ہے وہ اباف سی لیول کتنی ہے ہم ریلیف میپ میں شو کرتے ہیں ریورز کو لیکس کو جو ہماری جیوگرافیکل فیچرز کا شو کرتی ہے اگر ہم اپنی نورتن پارٹس کی بات کرتے ہیں سب کانٹینینٹ میں تو وہ بہت زیادہ ہائی ہیں مینز نائن ہنڈ تھاؤزن میٹرز اگر ہم لینڈز بھی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ تھری ہنڈرڈ میٹرز کلرڈ گرین جو لینڈ ہوگا اسے کلرڈ گرین ہوگا اور فلٹائل جو ہیں وہ فلٹائل ایریز ہیں بکوز وہاں پہ بہت زیادہ پلنٹی ووٹر ہے جیسے ہم کروپس کرتے ہیں ڈیزرڈ آر آرسو کلر گرین بکوز آر یوشلی بلو تھری ہنڈر میٹرز انہائی ڈیزرڈ بکوز نے جو ہے وہ گرین سے ہی شو کیا ہے کیونکہ اس کی ہائیٹ بھی جوتی ہے وہ تھری ہنڈر میٹرز بلو ہوتی ہے لینڈ سے بڑتے ہیں براؤن ڈوٹس لیکن ہم لوگ اس کو شو کرتے ہیں براؤن ڈوٹس جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے ڈوٹس شو کیا ہے یہاں بھی ڈوٹس شو کیا ہے یہ سارے یہ چیز شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ستی یہاں پہ زیادہ تر فارمنگ نہیں ہے ویڈیٹیشن اتنی نہیں ہے موسٹ آف تی ووٹر نورڈن پارٹ آف سب کونٹینرز کم فروم تو گریٹ ریورز انڈس اینڈ گینگیز یہ دو بہت بڑے ریورز ہیں جس سے پانی آتا ہے اور تمام ایڈیگیشن تمام ایکڈی کرسٹل لینڈ میں ہم اسی سے زوہو چھوزوں کو سراب کرتے ہیں اس کے لئے ریور گینگیز انٹر ہوتا ہے ہیوچ ڈیلٹا میں جس کی وجہ سے کیا آتا ہے کہ یہ ریورز آر چینجنگ دیئر فورس آل در ٹائم مچ ہوتے ہیں ڈیلٹا بنگلہ دیش سب سے زیادہ جو ڈیلٹا ہے وہ بنگلہ دیش میں پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فلرڈز آتے ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ دیسٹروئے ہوتی ہے کروپس اور بہت سارے اینیملز اور پیپرز وہ مارے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ بے آف بنگا جس کی وجہ سے وہاں پہ سب سے زیادہ فلرڈز آتے ہیں